تیار کردہ علمی قیشت گھر کسی طور سے دل ملنے کا پتانوں فہمال ہے علمی قیشت گھر بکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد پڑلدی ایریا کرانکی فون نمبر 13 ساتھ سفار 818 الحمدللہ والتصال والسلام علی عزابہ اللہ وآلہ 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 تعوید اللہ وآلہ 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 اللہ الرحمن الرحیم تدھونی اتتجب لکم فقال تعالی من يجیب المسجد پڑلدی ایریا کرانکی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ يحب الملحین في الدعا دعا تین اور الحديث دو آیتوں کی علاوہ کی ہوئی اور سوال فرما کر استفحان اقراری فرما رہے ہیں یعنی میرے سوا تمہارے دعاوں کا کوئی قبول کرنے والا نہیں بر ظاہر تو سوال ہے لیکن سوال استفحان دو کی دو پس میں ہے ایک استفحان اقراری کہلاتا ہے ایک استفحان انکاری کہلاتا ہے لہذا یہاں استفحان اقراری ہے یعنی اللہ کے سوا کون ہے تمہارے دعاوں کو قبول کرنے والا جیسا کی حدیث میں ایک مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم تکریف لائے نابینا صحابی تھے سوریالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیدیوں سے ہماری دو ماں سے فرمایا کہ تم احتجیبہ پردن ہو جاؤ تو عرض یا ان دونوں نے ان دونوں ماں نے کہ یہ تو نابینا ہیں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہیں یہ ہم کو نہیں دیکھتے ہاتھ میں احتجیب فرمایا اللہ سما تو سرانی کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھتی ہو کیا مطلب دیکھتی ہو اس استفحان کا نام استفحان اقراری ہے افا انتما امیعوان کیا تم دونوں نابینا ہو یعنی وہ تو نابینا ہے کیا تم بھی نابینا ہو یہ استفحان انکاری ہے یعنی نابینا نہیں ہو ایک ہی حدیث میں استفحان کی دونوں قسمیں زیان ہو گئے نہیں استاد اگر پہانے والا اپنے حدیث قرآن کی مثالوں سے سمجھا دے تو طلبہ تو بہت برکت ہوتی ہے اب تمام دنیا کی مثالیں پیش کرو اس استفحان کی دونوں قسمیں سمجھانے کے لیے وہ مزہ نہیں آسکتا جو کلام نبوت سے نہ ہو کہ مسائل حل ہو جائیں کلام نبوت سے کلام رسول رب العالمین سے استفحان کی دونوں قسموں کی مثالیں استفحان کی انکاری و اقراری دونوں قسمیں سمجھانے اس کے اندر ملی ہیں آپ نے دو سوال فرمایا حلال کیا فرمایا حلس تمہا تو فرانی یعنی وہ تمہیں دیستی ہو کیا تم بھی نہیں دیستی ہو کیا تمہیں ہی نظر لی عبداللہ ابنے مکتوم تو نابینا ہے لیکن کیا تم دونوں بھی ان کو نہیں دیستی ہو کیا مطلب ہے دیستی یہ سوال کیا تھا اقراری یعنی تمہاری دینائی کا اقرار ہو رہا تم دونوں بینا ہوں نابینا نہیں اور حلس تمہ تو فرانی جس میں تو اقراری ہو گیا اپا انتما آم یاوان یہ آما آما کے آم یاوان ہوا ہے حسنیہ کا فرانی کیا تم دونوں کی دونوں نابینا ہوں یعنی نابینا نہیں ہو تو ایک سنکاری ایک اقراری تو اللہ تعالی نے اس کے دھان اقراری سے یہ اعلان سرمایا میں یہ دیب المستر رہا کون ہے جو مستر کی دعا قبول کرتا حالت اقرار میں اذا دعا ہو جب وہ اللہ تو پکارتا لہذا دعا کی قبول ہونے کی ایک تھان اس کے اندر بیان تھی اور دوسری تھان اس حدیث میں اللہ تعالی کی دعا سرور عالم صلی اللہ تعالی نے اصحاب سلماتے ہیں کہ اللہ تعالی مہبوب رکھتے ہیں اللہ تعالی مہبوب رکھتے ہیں آجے اسی خائل آ رہا ہے جو اللہ تعالی مہبوب رکھتے ہیں الحا جو حائل اس لیے درام ہو گیا باعث حالی ملحفین معنی کیا ہے اور اسلام کی جو اس پر داخل ہے حل ملحفین ہے وہ یعنی اللہ ذینا اللہ اخصوف الدعا جو لوگ کی الحا کرتے ہیں دعا جلجلاتر الحا میں کیا ہے حرق ماننا جلجلاتر ماننا جیسے خوطے بچے کہتے ہیں اببہ لیں گے لیں گے اببہ مجھے دو تاثیر کتنے ہی بھائی آؤ اس وقت میں ضروری کہا ہوں وہ کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہمیں تو تاثیر ضروری ہے اببہ کہتے ہیں ہاں اس وقت ہم ضروری کام ہی مضبور ہیں وہ بیٹا کیا دیتا ہے چھوٹا سا بچہ کہتا ہے وہ آپ کا ضروری کام ہوگا ہمارا تو ضروری کام تاثیر سے معاملہ ہے ہم کو تو تاثیر دیجئے اس سے بغیرہ ہم آتے ہیں نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملہ یہاں بھی تھوڑا ہے وہاں کو جان تھوڑانے کیجئے وہ دے کے بھڑا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جان نہیں تھوڑا کے بلکہ محبت اس عدا سے اور زیادہ خوف ہو جاتی ہے جو گلگلہ گلگلہ کر مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں ان کو محبوب بنا لیتے ہیں دنیا میں کسی سے معاملہ تو کہتے ہیں کہ بھائی تاہی مت کرو کہتے ہیں تاہی مت کرو تہیرہ کی بابا ماہ کرو ہین؟ دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کہ بھائی تاہی مت کرو ایک دکھے دھاچے میں ایک چورہے پر گھاری روپی ایک سرک تھا ایک فتیر منگلہ دیکھتی آیا اور اس نے دل کو لکھی سر آگر را لکھتے ہی اور اس نے انگریزی میں قاجی خدا بکھ کو آگر نائی تو قاجی شاہ نے کہا ہی نیا یہ تو رات کا سلام ہے تم کہاں دن میں کر رہے ہو اٹھ کے آج کچھ سکھ لیا ہوا تماشے بھی دکھاتے ہیں زیادہ مائل کرنے کیلئے مجھے بھی ہاتھی والی ہیں کہ دیکھو مانگ رہا ہے بھی فاغ رہے ہی مانگ بول رہا ہے بہرحال جان کھڑا آر کے دھارنے کا جب وہ زیادہ تن کرتے ہیں تو آدمی کہتا بھائی بھائی ماف کرو تن ہی مت رو لیکن اللہ تعالیٰ جس سے جو لوگ گلگلاتے ہیں چاہے تمام غور گلگلاتے رہے کم ہی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے گی بابا بھاگو یہاں سے تنگ مت ہو فرما رہے ہیں سر وعالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ ان اللہ یحب الملوحین فی الدعا اللہ تعالیٰ محبت میں بار بار جرگرا جرگرا کے ماننا بار بار ماننا اور کے ماننا کہ اللہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا بس آپ دے دیجئے ہم کو تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب فرما لے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے موٹر سہیتے یا موٹر مانی اور گرگرا کر مانی یا آپ نے اصلاح مانی کہ اللہ میرے اصلاح فرما دے میرا تستیعہ فرما دے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دے یا آپ نے شہد مانی دنیا آخرت کی جس نعمت پر آپ آرہی ہیں روزانہ مدود و رکاست صلات حاجت پر کر تین تین دفع مانگنا کم سے کم تین دفع صلات حاجت پرانا چاہیے کم دو رکاپ پھر دو رکاپ پھر دو رکاپ چوبیس ہنٹے میں تاکہ تین اردینٹ میں جمع کا لفظ آتا ہے تاکہ تصرف کے مانگنا صاحب سے لائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جب بچپن نے آنکھ سے روشی ختم ہو گئی تو ان کی اممہ نے اتنا دعا مانگا کہ ملالیقاری رحمت اللہ علیہ مرقاق جلد نمبر ایک میں امام بخاری کے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علیہ السلام کی زیارت میں کی اور اس زیارت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے بلکے کی مسارت دینائی کو واپس کر دیا روشنی آگئی کیوں بے کسرت دعائی کی کسرت دعا علیہ کسرت دعا کہیے بعد یہ دو تین دسیں مانکہ پھر بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا معلیت ہو جاتے ہیں میں تین دسیں تو مانگا تین دن مانگا دو دو رکعہ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا نعوذ اللہ یہ طریق یہ چالیس چالیس سال کے بعد بعد بھی دعائی مجیوں کی قبول ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خان دیکھا تھا اس کی تابیر چالیس سال کے بعد اس کا ظہور ہوا لہٰذا قبول کو فوراں فرما لے تھیں ظہور دیر سے کرتے ہیں وہ ان کی حکمت ہے جیسے کوئی آتھ سال کا بچہ کار مانگتا ہے تو باپ کہتا ہے ارہی سے دعائے گا تو یہ اوڈانت دیکھ رہا ہے یہ چماچہ مار کر کاریخیل کے لئے بھار جائیں انتظار کرو جب دیکھیں کہ تمہاری بائیدی تمہاری سیت خوشی ہو گئی بڑے ہو گئے پھر ہم تمہیں کار دے دیں گی تو قبول تو اسے وقت کر لیا لیکن جلد دینے سے اس نے دیر کی ابباجان میں تو کیا ابباجان میں یہ تاخیر کی یہ ظلم ہے بیٹے کی مسلحت سے کہ بیٹا علی اپنی نعمت کی حفاظت پر قدرت نہیں رکھتا اس لئے نعمت دینے میں دیر کی گئی تو کبھی ہم نعمت کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ بھی قبول تو فرم کر لیتے ہیں مگر اس کا ظہور دیر سے ہوتا ہے دھورانا نہیں چاہیے اسے وقت تمہار لو قبول ہوئے اور ساتھ ساتھ ایک انام اور دی ملا حضرت محلی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا خدا عشق بار آنسوں سے تو یہ ادا اور یہ احاج اللہ تعالیٰ تو بہت پسند وَعْقَدَاِيَا جُفْسَنُ وَعْرَاجِو خُشْحَنِيَائِدْ مَرَا عَوَاجِو اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں اے خدا آپ کا بندہِ مومن تذروں میں کُنَت بندہِ مومن تذروں میں کُنَت اُو نَنِی دَعْنَتْ وَجَسْتُ وَمُسْتَنَتْ بندہِ مومن تذروں میں کُنَتْ مسلمی کا شیر ہے فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ایک مومن بندہ آپ سے جو جڑا رہا ہے اَوُنَنِي دَعْنَتْ بَجَسْتُ وَمُسْتَنَتْ آپ کے سوا کوئی اپنی خدا بھی نہیں جانتا آپ ہی کو خدا سمجھتا ہے آپ ہی کا سہارا سہارا ہے تو آپ جلدی کیوں نہیں قبول کر لیتے ہیں اللہ ہی جلدی سے قبول فرمالی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اے فرشتو میں اس مومن بندے کو ظلیل اور حقیر سمجھ کر اس کی دعا کی قبولیت میں دیر نہیں کر رہا ہوں یہ بندہ میں اس کی دعا اس کی آہنا لے اس کی آنکھیں مجھے بہت پسم ہیں اس کا جلگلانہ میں محبوب رکھتا ہوں لیکن خوش ہمی آئیت مرہ آوازو اس کا وا خدا یا جفتن و آرازو اس کا یا اللہ یا اللہ کہنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اگر میں جلدی قبول کرنوں گا قبول تو کر لیا اگر اس کا ظہور کر دیا اس کو فتح سے رہا کہ دعا قبول ہوئی تو یہ دہا جائے گا غفلت میں مقلع ہو جائے یہ حاجت و پریشانی غفلت تو اس کو پکل کر میرے توقع پر لائیں اگر میں اس کی فورن قبول تو فورن کر لیا اگر ظہور بھی کر دیا اس کو پتا چل لیا ایسا قبول کرتے ہیں کہ بندے کو نہ معلوم ہو ہاں کبھی دہلی میں بعض لوگوں کو لوگ بتا دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیتے کیلئے ارادہ کری آج پر لیکن بیتے کو بد بنانا حضرت مولانا شاہ حضرت رحمان صاحب جن عمراد آبادی رحمت اللہ علیہ دیت سال کی جوانی میں مولانا شاہ حضرت رحمان کو دیتا کی چلے آرہے ہیں جالے کا مہینہ ہے اور سردیوں میں دیہاتوں میں لوگ لکلیاں جلا کر تاپتے ہیں سیچتے ہیں تو دیتا کی مولانا شاہ حضرت رحمان اپنے دیت سالہ جوانی میں آرہے ہیں اللہ والے پیشانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے علامت علامت جو ہوتی ہے بچپن سے ہوتی ہے جس کو جو بننا ہوتا ہے تو چہرے پر اس کا نور ہوتا ہے تو جس طریقے جس اکھنی میں مقناطیس ہوتی ہیں تو مولانا شاہ حضرت رحمان اس کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ والے کے دل میں نور ہوتا ہے اگر کوئی نورانی بندہ نور والا آتا ہے ان کے شہرت میں تو جلد ان کو پتا کر جاتا ہے ہمارا دل کیوں کچھا جا رہا ہے کیا ہے ظاہر میں اس کی پالیس مجھلے کی نظر نہ آتی حضرت حقیب المت مولانا شفر اس کا حامین اگر اللہ و مرقدو فرماتے ہیں کہ بعض بندے جن کے داری بھی نہیں ہوتی بلکل مشکل سے ہوتے ہیں اور جب وہ آتا ہوں میری مجلس میں تو میرا دل ان کی طرف سکتا جاتا ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ درخواست کرے اور میں سوراں بیت کروں اور بعض بندے ایسے نہیں تو تصویلی ہوئے اور بہت ہی مخطع صورت میں ہوتے ہیں داری بھی ہوتی ہے مگر قلب کو مناسبت نہیں ہوتی دل ان کو دیت کر منقبت سے ہوتا ہے ان کے اندر کوئی چھکا ہوا تیجر و بلائی ہوتی کوئی اندر ان کے چیز ہوتی جس کا اثر کرتا ہے تو یہ کیبے ہوتی لہذا اللہ والوں کا دل کسی طرف مائل ہونا یہ بھی انعام حضرت ملالی قریر رحمت اللہ علیہ السلام حصات میں لکھائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی دلوں کو ہر وقت دستے رہ سیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کو دوستوں کے دلوں کو ہر وقت نظر رحمت سے دستے رہ سیں فمن کانت محبتہو فی قلوبہ جن کی جن کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے جو جو نقطے ہوتے ہیں نقطے ینظر اللہ علیہ باللکث والکرم اللہ تعالیٰ نظر رحمت ان پر بھی ڈال دیتا ہے جسا بھی آپ نے ملفوش سنا کہ اللہ والوں کی قلب میں اللہ تعالیٰ نے برقدر کھا ہے کہ اگر وہ فیض نہ دینے کا بھی ارادہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو فیض پہنچا ہی دیتے ہیں بابرکت جو چیز میں خاصیت ہوتی ہے وہ آپ لاح ارادہ کرتے ہیں چاہے آپ کی چیزیں ہیں یا بری فیض کھائیں اور دنیت کرنے کی آج اس فیض کا کوئی ویٹامل میرے خون میں شامل نہ ہو اس ارادے سے آپ فیض کھائیں آپ بتائیے فیض جب خون میں جائے گا فیض میں جائے گا وہ شامل فیضہ ہو گیا یا نہیں یہ آپ کی ارادے کی وجہ سے شیب کا اثر کمزور پر جائے گا اور زہر کھایا آپ نے اس لیے سے یہ زہر کھا کر مجھے سگلا کر دے گا جولی آوازار کا زہر ہے مفت میں آیا ہے پہتے ہیں سار مفت میں آج نہیں جاتا ہے تو تبھی تبھی تیری دیتے لیتا ہے خود تو نہیں خریبتا ہے سمجھانے مفت کی مفت کا پہاملہ جو ہوتا ہے یہ زیادہ خبرناک ہوتا ہے بمبئی میں میرے دوست ہیں بینٹسٹ ہیں تو میں جب 1973 میں بمبئی گیا تو تبلیغ میں کھلے لگایا ہے بلے خوبصورت ایسی اندہ دالی جس میں سے فرشتہ لگتا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا معلوم ہوا کہ وہ دین کے خادموں سے بڑی محبت برکیں میں نے بھی اپنے دام دکھا دی ہوں میرے دام دی انہوں نے بنایا ہے جو لگے ہیں انہیں کے بنائی دی ہیں بہت اچھا نسلیل سے بنایا ہے آج تک ہو محبوض ہے تھنس سے اپتر کا اچھیا چیز ہے دک سال ہو گئے اس نات کو خرار نہیں ہوا شید سے بھی بھی لیٹے سے اوپر بے تھنس سے لیٹے بھی لیا ہے چھوٹا نہیں ہے کیونکہ جو اللہ کی جو پیسے کے لئے کاوں ہوتا ہے جو اللہ کیلئے ہوتا ہے کچھ ان میں بات اور ہو گئی ہے تو میں نے بہتا کچھ لڑکیاں آئیں دام دکھانیاں رہیں اور کچھ غل رہا ہے یا کڑے لگے ہیں اور وہ عیسائی وہاں ہر قسم کے لوگ تھے عیسائیوں کی لوگیاں 12 سال سے 18 سال سے 20 سال تو میں نے دیکھا ہوا ہے انہوں نے یہاں پکڑا ہو گئے اور دانت ایسے سے کیا اور سارا ہاتھ میں سارا ڈالک تھا میں بھائی ہم لوگ تو جو داپٹر ہوتا ہے وہ فوراں بیس لیتا ہے کہ کونسا مرض ہے تو جو روحانی معالیدین ہیں اور ان کے خدام غلام ہیں فوراں میرا جہنگیا ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناس حالت ہے یہ بشارہ جسنا چلنا لگا کر آتا ہے تو سر لوگ لگا نہیں ہے داپوں کا گال بھی مرتبہ ہو خطرناس ہوتے ہیں لہذا میں نے تنہا ہی نون سے کہا کہ داکٹر صاحب آپ تحجد بھی پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ تولیغی چلیغی لے آتے ہو اس کام کو چھوڑو اگر لڑکیوں کے داپ مکاریوں ہیں کیونکہ اس میں گال پکرنا ضروری ہے نامحرم کا لہذا چھوٹی عورت کو رکھ لو میں ان کی ملازم گا وہ داپناس جو چاہے نکالے اس کمرے میں آپ نہ جائیں احتیاط کریں اور خود بھی اپنے پاس رکھیں ایک آج مردوں کو تنہائی مت کریں لہذا انہوں نے فورا میرا مشہرہ مانا دوسرے ہی دن فورا انہوں نے عورت رکھیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزا خیر دے اس نصیح سے اتنا دیو خوش ہوا اور اقرار کیا کہ جب ہمارے ہاتھ ہوا لکھتے پھر تو ہمارے نفس میں جن بے خیالات آتے اور اس اللہ سے دوری ہو جاتی ہے تو دیکھو بھائی بعض وقت میں یہ ملہ کھا آتا ہے ان کی نصیحت کھا آتا ہے تو ارادہ کرے یا نہ کرے زہر بہرحال زہر ہے آپ اس کو مفید سمجھ کی کھائیں چاہے مرس کی ملے جویہ وازار کا زہر کوئی مرس میں آتے گوشن اقبال یہ دے دے کہ آپ کہاں زحمت فرمائیں یہ چیزوں جانے کی آتا ہے کرفو وغیرہ اور حالات ناظر ہیں میں آپ کو دلکل آرام رہا ہوں کہنے بھی خیال زہر آپ کہیں گے یہاں واہ حجیب معاملہ حقیب الامت حانی رحمت اللہ علیہ سکھے ہو ایک ساتھ نے سرما پیش کیا اس نے حضرت نے اس میں کیا عجزہ ہے اس نے کہا عجزہ جب آپ اس پہ جب میں آپ سے پیسہ لیتا میں تو مرس میں سرما پیش کر رہا ہوں اس میں اتنے لخو رہے ہیں سوال جواب ارے بھائی ہم تو آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں آپ کو حدیعہ مفت میں سرما پیش کر رہا ہوں مفت میں تو چے گفت ہونا چاہیے مفترہ چے گفت یعنی کچھ نہ بولو جلدی سے لے لو یہ فارسی کا مقولہ ہے مفترہ چے گفت تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا سرما تو مفت کا ہے لیکن میری آنکھیں مفت کی نہیں جب تک میں اپنے پرانے معالق جو خاندانی ہیں ہمارے جو میری بچپن سے معالق ہیں جسم کے تمام آزا سے وہ مراد جانتے ہیں وہ اس کے عجیزہ سے مناسبت لائیں کہ وہ پاس کر دیں گے پھر میں یہ سلمہ لگاؤں گا سکھا آپ لہذا سینما اور تینیز گوم اٹھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان غائط کر دیں گے یہ بہت نہیں کی اللہ سے جو دور کر دیں جو سخصیت جو صورت جس کا حسن ہمیں خدا سے دور کر دیں کسی قیمت میں اس کے پاس نہ برو اور اس کو دور رکھیں چاہت اتنی ہی تشمکش اتنی ہی پریتھانی پیدا ہوئے جاندینی کی بازی تک کا ارادہ کرلو پھر خدا ملتا ہے سنیں یہ بات میری گوشجر سے جو میں کہتا ہوں یہ چھیر نہیں ہے اللہ والوں کا کلام ہے سنیں یہ بات میری گوشجر سے جو میں کہتا ہوں یہ چاہتی نسبت ودر کا چھیر ہے جس کو صاحب دلگلی صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا اپنے صاحبی حسین صاحب نے وہاں کے آدم گرد کہتے ہیں یہ نمی یہ بھائی مولانا تو چاہتی نسبت معلوم ہوتا ہے یہ جملہ اور فرمایا ان کا نور مجھے زمین سے آتمان تک معلوم ہوتا ہے زمین کی طرب بھی دیکھا آجمان کی طرب بھی دیکھا اور فرمایا مولانا شام حنحمت صاحب کا نور مجھے زمین سے آتمان تک محسوس ہو رہا ہے یہ کون ہیں شاپ دلگلی صاحب کا جملہ ہے اور یہ ابھی زندہ ہے مولانا شام حنحمت صاحب ان کا شیر ہے کس میں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر بکا تب گل سنے دل میں بہار آئی خدا پر مرنا اس سے بہتر مرنا دنیا میں نہیں ہے سجارت پر مرنے والوں عوضوں پر لاشوں جو لاشے سر میں جلنے والی ہیں قبروں میں پھگنے موٹنے والی سر میں جلنے والی قبروں میں دیکھو ان حسینوں کا کیا حال ہے ان کی لاشوں پر مرنا کسی دنیا پر مرنا یہ مرنا جیسا بھی ہوگا لیکن ایک بندہ وہ ہے جو اللہ پر مر گا ہے فعالی رحمت اللہ علیہ وسلم قربان جائے گی جانے افتر بھی اس جانے رومی پر خدا ہے فرماتے ہیں پوری دنیا میں دو ہی لوگوں کو میں نے مبارک با دیو کیس کی اے خوشا چسنے کیاں جلیانِ عوض مبارک ہوں حاصل جو خدا کی یاد میں رو رہی ہیں جو حاصل خدا کی یاد میں رو رہی ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے سکھار و توبہ کر رہی ہیں خیامت کی فیشی کو یاد کر کے دوزخ کی حاد کو یاد کر کے خبر کی منزل و تنہائی کو یاد کر کے اچھت بار ہیں کہ خدا ہمارے خطاؤں کو معاف کر دی مولانا خانی سرماتے ہیں کہ اگر دوزخ بھی نہ ہوتی دوزخ کا گندہ بھی نہ ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ کے شانات کا تقاضی یہ تھا کہ ان کو ناراض ہم لوگ نہ کرتے ہیں اگر ماباب گندہ نہ دیکھائیں تو ان کی پروریس کے ادانات کا تقاضی یہ ہے کہ ہم نے ماباب کو ناراض نہ کرے تو ہم تعالیٰ کے احسانات کتنے ہوں گے دوزخ کا گندہ بھی اگر نہ ہوتا بالفرق ہے موضوع یقیناً اُس پر ایمان نہ نہ کرو لیکن اگر دوزخ بھی نہ ہوتا یہ بھی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضی احسان جس نے ہم پر اتنے احسانات تمائے ہم ان کو ناراض نہ کریں تو دو لوگوں کو مبارک باجی کیس کی نمبر ایک اے خوشا چشنے کیاں جریان اوش مبارک ہیں وہاں تھے جو خدا کی یاد میں رو رہی واللہ ہم آتو اوپر ستاروں کو رشتاتا ہے خواجہ صاحب پر یہ حقیقت منقصف ہوئی تب یہ سیر پہا تھا ستاروں کو یہ حضرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آتو ستاروں کو یہ حضرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آتو سمنہ کہتا شاہ کو ہے کہ میری آتو ہوتی جن آتو میں آتو اللہ والے پوچھ لئے یوں کرتے اس پر چیزہ ساں وہ بھی رض کرتے یہ وہ آتو ہیں جو سہیدوں کے خون کے بیابر وزن ہوتے ہیں یہ وہ آتو ہیں اور یہ آہنالیو وہ آباد ہے جن کو فرش سے سننے کے لئے آتے ہیں اللہ معلوسی کا دیکھو پارہ نمبر تیس چورے انہانزلنا کی تفسیر میں حضرت علیو کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لانیم المذنبین گنہگاروں کا رونا احد علیہ من غل المسبحین تسبیر پہنے والوں کے سبحان اللہ پہنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے اس لئے کہتا ہوں کہ خدا کیلئے کسی گنہگار کو حقیر مت سنجھا کرو گناہ سے تو نفرت کرو گنہگاروں سے نفرت مت کرو ہو سکتا ہے کہ توبہ کر کے ولی اللہ بھی ہو جائے اور ہو سکتا آپ دھرے رہ جائیں جہاں کے ہوئے نہیں بازے گنہگار وہ داتو جس کے داتے سے اس وقت کی ماں اپنے بچوں کو سلاتی تھی درہ درہ کر ارے سوڈا 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 جا رہا ہے اتنا زوردست خطرنات کا کیا ہے وہیں اولیاء اللہ کا سردار بنا توبہ کرتے ہیں دیکھو صدروں میں آئے ان کا نام آ رہا ہے حضرت صدیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اس دن دھاکہ مارنے گئے کوئی تحجد گذار تھا وہاں وہ قرآن قرآن کا تحجد میں کیا ایمان والوں کے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا سے در گئے اور گناہ تو گئے خدا کی نافرمانی اٹھتے اور سور کی زندگی کی زندگی سے باز آ جائے نافرمانی اچھی چیز نہیں زبدست جہر جس کیلئے مخلوق یہ ایسے لوگوں کو ضلیل سمجھتی جب کبھی پوچھو جن کے لئے مرتے ہیں غیر اللہ پر ان سے پوچھو کہ میں تمہاری نظر نہیں کی میری کیا ہے شکل مالی ہوتی اگر متقی ہے صحیح اس کے لئے کیا ہے اس میں تو بتا جائے گا اگر وہ بھی نالائک ہے اس کا دل بھی بے غیرت ہے تو اور بات ہے اگر متقی ہے وہ حکم تو فرم کہہ جائے گا کہ جب تم مجھے بری نظر سے دیکھتے ہو تو تم مجھے سیطان والی ہو حضرت حکیب العمت فرماتے ہیں اس بڑے نیا اللہ کی محبت شکھنے تھانب ہون آئے ایک تعلیم کو اس کے حسن کی وجہ سے انہوں نے بار بار اس پر نظر ڈالا وہ اللہ والا تھا ولی اللہ کا صاحبہ نظر تھا بعضے بندے بالے ہوتے ہی ولی اللہ ہو جاتے ہیں حضرت کی بات نہ کرنا مولانا سبیل علی صاحب نے اس سے فرمایا تھا حضرت کے بھتیجے ناظر باہ چار نمبر میں کہ ایک دیس سال کا جوان کالی داری آیا حضرت اس کے لئے کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے پاس میں دھالا اور فرمایا میں اپنے جگہ پر میں دھالتا لیکن تم کی عمر بہت تھوڑی ہے تم بہت نہ سکو گے لہٰذا میں آپ کو یہاں بہت تھا لہا ہوں ورما جن سہتا تھا میں اپنے بہت تھا بہت تھا لہا ہوں اس کے بعد کان میں بات ہوں کان میں اس نے جوان میں کچھ کان میں کہا مزردی جرے زمانہ سے اور حقیب الامت نے ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ بھی اس کے بعد چلا گیا نظیر اجنبی تھانا بہن خوچی سے بچی خالیفہ خادم جو تھے وہ دوڑے کی دیکھنے اجنبی آدمی کہاں چاہیا تروازے نکلتے ہی وہ غائب ہو گیا چاروں طرف خسدے میں دوڑا چھوٹی سی خسدی چھوٹی سی آبادی یہ نہیں گیا لالی پھرس اور رنگیوں کو رنگی بھا گیا نہیں پتا چلا حضرت سے اس نے پوچھا پہر دوا دوا کرتے حضرت نے انکار کرنایا مت پوچھو اس کے بارے میں جب بہت ساری ضد کیا تب فرمایا کہ وہ عبدال نہیں یہ عبدال ایسے ہوتے ہیں کہ تبھی سامنے قدم ہوتا ہے اور کچھ مجھ سے مجھرہ کرنے آئے رہا یہ ہے دیکھو تو معلوم ہوا ایسے کتنے بندے حضرت مولانا عبدالمجیز کہا آدمگر کے بہت بڑے عالم مفتی جن کے بارے میں پانچ علماء نے فیصلہ کیا کہ چلتا پھرتا کو دکھانا چلتا پھرتا کو دکھانا آدمگر کے بھی منزل میں سید سلیمان ندیل مولانا صاحب دلغنی مولانا چاہتے اللہ صاحب ڈاکٹر عبدالحیل صاحب مولانا عبدالحیل صاحب مولانا عبدالباری رہنہ بھی ندی ہاں چھولما آرگئے سب ڈاکٹر صاحب خوضہ صاحب بھی سب ایسے ہوئے تو ایک مسئلے میں تنکیت کی ضرورت پیش آئی پریشان ہوئے کتابیں دیکھتے دیکھتے اس رمانے میں مولانا عبدالحیل صاحب بیمارت میں ساہے خراش سے ان سے مطلبہ کیا گیا مہیں وہ بھی تھے میرے بھی کسی کمرے میں ان علماء نے ان سے دوسروں کہا شانی خلا جنگر نے خلا سفر میں دیکھ لوں اس وقت عبدالحیل صاحب رہنہ اللہ اور سب علماء کے موں سے نکل گیا یہ سب کلتا چھتا کہ تفانہ سینے میں لے گئے انہوں نے اس کی روایت بیان کی جو میرا پیش کر رہا ہوں یہ مرنے کے بعد انہوں نے وسیعت کی کی کہ میرا سرم کی جگہ ہاتھ مجھ لگانا شہید مرے ہیں وہ کیونکہ چیلی میں مرے ہیں جو سلم اے پھے پھلے کے زخم میں مرتا ہے صحابت کا درجہ نہیں کھائے حضرت شاہدل غنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تاج سے دو خادر صاحب ان کو نہلانے لگے تو وسیعت بھول گئے غلطی سے ہاتھ نہیں لگیا اور وہ حافظ اس وقت حافظ گئے بال سفید سے ہلس کرتے کرتے آخر میں بیس پارے کے حافظ ہو کر دنیا سے گئے انتقال ہوا ہوں تاج سے گزار آدمی سے میرے سیف کے خلیفہ تھے ان کی روایت جب ہم نہلاتے نہلاتے ہاتھ وشیعت کے خلاف غلط دیکھا پہنگیا غلطی سے تو مولانا کا ہاتھ آ کر کے میرے ہاتھ پر ہیوں آ گیا مرے ہی انتقال ہوا ہوا ہاتھ اتھا ہے ایسے آ گیا اور میں جاپ گیا اور میں نے توبہ کیا جب دفن ہو گئے اچھے مہینے کے بعد آدم گرد کے قبرستان میں بھاری کی اور قبر تھوڑ گئی لوگوں نے جا کر دیکھا تو بالکل قفن سے ہی تھا اور جسم بالکل تازہ وائٹی ہی تھا یہ حال ہے وہ شہیدوں کا جو اچھلی شہید کافروں کی جنگ میں نہیں یہ ہے بہرحال بڑے عالم سے حقیب علمت حامیر حمد اللہ لے کے مجھا سحورت سے مجھ سے فرمایا پھر یہ چھت پانہ گوار حاضر ہوا آر دس دن میں حضرت کو اس کو خلافت دے دی تمام حیرت پیدا ہوگی یہ کیا بات ہے دس دن میں خلافت تو حضرت نے کسی کو نہیں دی لوگ کلانشنل قرید میں لگے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اور لوگوں کا برے برے عادتوں کا تو امالہ ہوتا ہے یعنی غصہ بری چیز ہے اب اس کو اچھی طرف لگا دیا اور اچھے کاموں میں غصہ آنے لگا لالت بری چیز ہے اب دین میں اس کو لالت آ دی نفلوں میں لالت کرنے لگا دعا لوگ ماننے لگا دعایں اس کا لالتی بن گیا جیسے ایک میمن نے تبیری دوست سے کہا تھا ایک میمن نے کہاں تبیری دوست سے کہ میری میمن بہت لالتی ہوتا ہے وہ پہلے تو در آج شاید کچھ مانگے گا اس نے کہاں کیا بات ہے کون سی لالت ہے تمہارے اندر کہاں نیمن تو لالتی ہوتا ہے لیکن اب میری لالت بدل گئی ہے اب میں دعا کا لالتی ہو گیا ہوں میرے دعا کرنا دیکھا میری لالت کا مطلب بدل گیا اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو وہی چیز کار عامل ہو جاتی ہے اصلاح کے بعد جو مجھد چیز ہوتی ہے مجھد ہو جاتی ہے سنسیہ زہر ہے کچھ کا ہنانے کے بعد مقوی ہو جاتا ہے اگر ہمارے زہر نفس کے بلے بلے خواہشات اللہ کے راستے میں ان کو مار دیا جائے تو یہ سب کے سب مقوی ہو جاتے ہیں اور روحانیت ان سے قوی ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ ان کے رضائل کا اضالہ ہو گیا مطور کرامت کی ان کے اندر کوئی رضیلہ نہیں ہے اس بزرگ کی کرامت سے ان کا تمام جنگی چیزوں کا اضالہ قلعہ کمہ ہو تکا ہے پوچھا تھی ایسے تو حضرت نے ان سے سب باتیں سہلے سے پوچھ رہی تھی مالی ہوا کہ یہ جنگل میں بھائش کر آتے تھے بالکل جائل تھے انپر سے ایک افضال آیا اس جنگل میں اور اس نے کہا ہم کو دودھ پلا دے پیاک لگی ہے کچھ پانی وغیرہ پلا دے بھوک بھی لگی ہے اس نے دودھ جلدی سے دودھ کر پلا دیا پیاک میں بھوک میں کوئی چیز نہیں لگئی اللہ والوں کا معمول ان کی خطرت اس مولانا اچھا خلی صاحب ہیں ان سے بوری دھولا اور ان کا نقصاری انہوں نے کچھ تصرف سے ایسا کچھ دکھا دیا یہ پہلے آلی ہو گئے کہیں اس کے مار پھر ان کی تلاش میں لگے جگہ جگہ گئے بہت سے بزرگوں کو دیکھا وہ نہیں پایا نہ وہ نام ملا پھنا بھون جا کر بس بلکل دل ٹھوک گیا جو ہوئے تو وہی ہیں نام دی وہی مولانا اچھا خلی حضرت نے صداد بتائی اور حضرت نے ان کو بیعت کر لیا اور ذکر کر دیا اس کے بعد ان کو جب خلافت دی دس دن میں تب حضرت نے بھی فرمایا کہ جن بزرگ میں تمہارے اوپر توجہ دالی تھی وہ صاحب کرامت اپنے وقت کی عبدال تھے تمہارا سب ازالہ پہلے ہی ہو چکا ہے یہ تو بس لکڑی ہے اس بزرگ نے کسی مریض کو جلد خلافت دی دس پندرہ دن میں تو دوسرے مریض جو دس سال سے پڑے تھے ان کو اتراز پیدا ہوئے زبان سے نہیں کہا چہرہ بتا دیتا دل کی بات آنکھوں سے پا لی جائے گی بے سوال ہی آنکھوں سے پا لی جائے گی لہٰذا انہوں نے کہا آپ کو کچھ اتراز ہے کہ آپ دس سال سے ہاں لکڑی جھونک رہے ہیں چاہے پیلا رہے ہیں نمیانوں کو خانقاہ کی شفائی کر رہے ہیں اور اب یہ آپ کو خلافت نہیں دیا اور اس سے دس دل میں دے دیا کفر آپ کے دل میں اتراز وقت سے آیا ہے ذرا جائے کے لکڑی لے آئیے سوکھی لائیے ہری تہنیل لائیے وہ دونوں لکڑیاں لے آئیے فرمایا دونوں میں آگ لگاؤ تو جو سوکھی لکڑی تھی جلدی جل گئی اور ہری ہری تازی تھی وہ سین سین کرتی نہیں تو فرمایا یہ جو آدمی تھا یہ سوکھی لکڑی تھا جلال بھنا آیا معاملہ ہم کو تھوڑا سا آگ لگانا فرا کام بنیا ہے بعض لوگ سینسان والی ہوگی ہیں بہت زیادہ تو ان کو دیر لگتی رہے یہ آگا ہے اعتراض نہ کرو یہ آگا ہے اعتراض نہ کرو یہ حکیم الامت نے جو فرمایا کہ اہل اللہ کے قلب میں اللہ تعالیٰ برکت رکھتا ہے اگر وہ ارادہ بھی نہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہو لاتا ہے کسی بستی پہ اگر وہ گزر جائیں تو بھی اس بستی والوں پر کسی پر شیدان ہو لاتا ہے اس رات میں ان کو اکھنا نصیب ہو جائے اس رات میں کوئی کوئی سرکتی اور توفیق نتیوں کی نہیں جائے گی چاہے ان کو پتا ہی نہ ہو کہ آج اس بستی سے کوئی اللہ والا جگرہ ہے یہ بات مرکات میں لکھی ہے محبت سے عظیم اللہ علیقاری رحمت اللہ علیہ رسطات کے سرح جل نمبر پاس میں اگر اگر کوئی ولی کسی شہر سے گزر جائے سننا اللہ برکتہ مرور ہی اس کے گزرنے کی برکت اس بستی والے ضرور پر جائیں گے اور اگر کہیں وہاں خیر جائے تو ضرور ہو جائے حکیم اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ بیت بھی نہ ہو جب کسی اللہ والے کے انتقال ہوتا ہے تو جلوں میں تبدیلی آلاتی محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی بڑا واقع پیتا ہے جیسے آفتاب ہے کوئی اندر دیتا ہے آفتاب سے نہیں بیت کرتا آفتاب کو دیتا بھی نہیں ہے لیکن کچھ روٹنی کا اثر ہوتا ہے اندر پر غروب ہونے جواب تحصیب ولی آلاتی ایسے ہی اللہ والوں کا فیض کچھ لوگوں پر عام ہوتا ہے اور جو ان سے خاص فائدہ لیتے ہیں ان پر خاص بھی ہوتا ہے مگر فائدہ عام بھی ہوتا ہے خیر تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خرمایا ہے کیونکہ تو انہوں نے مجھ سے مانگو از تجیب لکم میں اسے ضرور قبول کروں گا وعدہ ہے نا کس کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے توٹنی جیاب وعدہ بھی کس کا ہے قرونی از تجیب لکم دعا مانگو اور اگر کہیں مجھتر ہو کر مانگو کہ سڑپتے ہوئے جل سے تو پھر کچھ کچھوٹھو مرزل قبول ہو جاتی ہے اور الہا کے ساتھ تو اسی وقت میں اسی نقض بھی مل جاتی ہے کہ اسی وقت تو محبوب ہو جاتی ہے خبولی ایک دعا موکر ملے چاہے دا سال کے بعد محبوب تو بن جائے اس کو ایک نوجوان شادی کے لیے دعا مانگ رہا کہ اللہ نے ایک بیگی سے جو صورت کی اچھی ہو شاکر نظر بچانا آسان ہو چاہے اسی خان شاد کے بعد ہو لیکن جلزلانے سے وہ محبوب ہو گیا جس دعا میں الہا ہو جائے جلزلانہ تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت تو مل گئی ہے ان کی محبت کرنی جانا کامی نام مرارین رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حضر دعا نعبوت مرابِ آشقہ آشقوں کی مراب دعا سے کیا ہوتی ہے جس سخم گفتن با اس محبوب سے باتیں کرنے کا موقع نہیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ماننے کا بات چیز کا موقع ملا اتنا قرب نسل میں نہیں ہوتا نسل میں وسوسیں آجاتے ہیں سلاوت میں وسوسیں آجاتے ہیں مراقبہ کیے ہی ہو جن کے ہی کاروار میں پھنس گیا پہنچ گیا لیکن جب گڑ گڑا کر کوئی مانتا ہے اور آسو وہے رہے ہو کچھ وقت میں میں کوئی پریشانی ہو کوئی غن ہو چاہے اللہ ہی کی عسق میں پریشانی ہو کہ اللہ ہاں اتنے دن ہو گئے ادھی تک گناہ نہیں چھوٹ رہے رہن کر رہی گئے اور جب بات سفید ہو گئے تو اور بھی پریشانی بڑھ گئے کہ اللہ اپنے گوڑے بندے کے سفید والوں پر رہن کر لی دنیا کے مالکی نہیں ہی دنیا کے مالک کسی بچے کو نوکر رکھتے ہیں اور اس میں گل چھوڑانی کی عادت ہو کی بازار گیا وہاں گل چھوڑا لیا بازار آپ سے شکایت آئے کہ آپ پر نوکر بہت نالائک ہے میرا گل چھوڑا لیا آپ اس کو کہتے ہیں بہت تم بڑے نالائک آجی ہیں بھائی اسے پیسہ لیلو تم ہماری پیوڑ کرتے ہوئے کیا لیکن جب بگنا ہو جاتا ہے تب کہتا ہے نہیں دیکھو آپ خدا کیلئے رہن کرتے ہیں پھر اس کی وہ دیس بھار خود کرتا ہے کہ کہیں پرانی عادت کے طور پر گول نہ چھوڑانے پائے کیوں؟ تراہن کیوں جیسے تو اس کے بڑھاتے پر اس مالک کو رحم آتا ہے جوانے میں تو فکر بھی آئے بازار میں بڑھاتے پر اس کو رحم آتا ہے کہ یہ میرا بڑھا نوکر ہے میرے یہاں بڑھا ہوا ہے میری نوکرے میں بڑھا ہوا ہے لہٰذا اگر آپ اس نے گول چھوڑایا بازار میں اور یہ کہیں اس کی بیتائی ہوئی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی تو اپنا آدمی رکھ دیتا ہے ساتھ میں کہ ذرا خیال لکھنا تم بھی جاؤ ساتھ میں سیچے کو لگا دیتا ہے بھتیجے کو لگا دیتا ہے کوئی اور جوان نوکر لگا دیتا ہے کہ بڑھا نوکر ہے ذرا انتا خیال لکھنا ہے اگر کو رکھیں تم ذرا خیال لکھنا تو رحمے نہ پائیں تو اللہ تعالیٰ جب انسان خطا کی راہ میں محرک کرتے کرتے اور کبھی کبھی خطائیں ہوتے ہوتے بڑھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو ہوتے اللہ اب ہم لوگ مال سفید ہو گیا آپ اس پر آپ حسوسی رحم کیجئے جیسے دنیا کے مالکان کو اپنے بوڑھے نوکروں پر رحم آتا ہے اور زندت و خاری و پتائی کے اثمار سے اس کی حفاظت کا احتمام کرتے ہیں کہ میرا بڑھا نوکر ہے بچپن سے بڑھا ہوا ہے اسی گھر میں پلا ہے رحمت کی وجہ سے فاہب دیت ارہب الرحمین دنیا کے مالکان کی رحمت کے خالق ہیں آپ لہٰذا آپ اگر آہ تراؤں اپنے سریسوں کو ہم پر مقرل کر دیجئے کہ اگر ہم خطا کرنا بھی چاہے تو کان پکل گیا جہاں جہاں ہاتھ پہنچے وہاں ہمارا ہاتھ ہیچ لیجئے اے رسیدہ عدد سے تو دربہر و بر ہمارا آپ کا ہاتھ تو خوشی جو سری میں ہر جب پہنچا ہوا ہے خوش سلام اتما و ساہل باز و ساہل تک پہنچائیے ہم تو سچ کی ہماری تو مانگنا آج تو میرا مضمون ہی تھا اور نہیں ہے کہ مانگنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ خود حلمت کو استعمال کیونی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلمت دی ہے ہمی کے اگر سینما جانے تک کی طاقت ہے کانگوں میں تو مجھد جانے تک کی وطاقت ہے اگر کسی عورت کو دیتنے کی طاقت ہے تو کسی ولی اللہ کو دیتنے کی طاقت ہے ہر آپ کے اندر حلمت موجود ہے لیکن ہم غلط کاموں میں حلمت کو استعمال کریں اور اچھے کاموں میں حلمت کو استعمال نہ کریں تو اس ناچکرے کے برزے میں ہو سکتا ہے کہ اپنی امانت کو اللہ واپس لے دے اور ہماری حلمت کو معذور کر دے اس لئے ارز کرتا ہوں کہ حکم الامت خانی حرما کے میں کہ جو ارزت کی گناہگار زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ والی زندگی بنانا چاہتا ہے سب سے پہلا کام بھی کرو کہ خود حلمت کرو اللہ ہماری جو تمہیں نعمت بھی ہے تو استعمال کرو سرکے تو دیکھو کچھ کے بار خدا سے حلمت مانگو دو نسخہ تیسر خاتان خدا سے حلمت کی دعا کرو اللہ ہماری بندوں سے دعا کے در پاس کرو تین چیزیں مل جائیں ہیں انشاءاللہ اور سیس مکس تھوڑی سی ہمیشہ رہتی ہے آپ جس گناہ کو چھوڑے گئے تو اس گناہ کے تقاضے آپ کو پریشان کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر گناہوں کے تقاضے رکھیں ہیں اس کا نام کیا ہے کش اور حکم دیا کہ تم مکس رہنا یعنی کھٹنا مت اگر تم کو گناہوں کے اتباب حسین پیدیاں اور سینبے پردہ اپنی طرف کھٹنے اس کا نام کش آئے اور تم وہاں تمہارا عمل کیا ہوگا اس کا نام مکس ہے کش ادھر سے ہوگا تو مکس رہنا یعنی اپنے کو کھٹنے مرد دینا ہمت سے کام لینا محاضات سے ہر جانا مجنت جہاں سے کھٹ رہا ہے وہاں سے ہر جائے جو اتھنی پھر اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے سمجھے ایک اتھنی سامنے ہے اللہ تعالیٰ نے مقناطی چمبک وہ ایسے سے کرے گا اتھنی بھی ناتے ہی حسینوں کی ہاتھ میں ناتے امت اس محاضات سے ہر جاؤ نظر بچا لے بات محاضات سے بھر جائے لیکن اس کش مکس سے ملے گا کیا اس پریشانی زائدہ نہیں زائے گی آپ اپنے کو مکس رکھیں تو کش مکس کی زمندی پر انعام کیا ہوگا تقویٰ کا اتھراغ دل جائے گا اللہ کی محبت کا اتھراغ دل میں رسم ہو جائے گا سائنس دالوں کی تحصیت ہے کہ جتنے بلک جل رہے ہیں اس میں دو تار ہیں مائنس پلک مصوبت مائنسی ایک تار سے کوئی روشنی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں تار ہمیں عطا فرمائے گئے مصوبت تار مصوبت تار سخازائے گناہ فعل ہمہا خجورہا اللہ فرماتے ہیں نافرمائنی کا تار یہ ہمیں دیا ہے لیکن خجورہا کے بعد ہم نے دوسرا تاریخ دیا ہے تو اپنے وہ خیچ لو لگان بھی دیا ہے گھوڑا گھر دیا ہے گھوڑا گھر دیا ہے نافر کا تو لگان بھی تم کو دیا ہے تم خیل سے نہیں ہو ہری ہری دھاس میں گھوڑا کدا دے چھتوں میں آگر سے بار بھی بہت کتائی ہوتی بھولے چھتے یہاں گا خیچ ہو اس کشمگرش میں دو تار ہو گئے جمعان مصوبت منخی مائنس پلس تکوہ کا تھیرا ہو جائے گا فَالَحَمَهَا صُدُورَهَا وَتَقْوَا دھوڑانا نہیں چاہیے کساب دس کال ہو گئے اللہ اللہ کرتے ہیے امیر میں چندے لگاتے لئے بزرگوں کی خانکاہوں میں اپنا دستر لگایا محنتیں کی لیکن عالی دل میں پریشانی آتی ہے گناہ کی طرف کتا ہے اس سے دھوڑانا نہیں چاہیے اگر یہ مائنس کے تار سنگے یہ مصوبت کے تار سنگے تقاضے ختم ہو جائیں گے تو عجر بھی ختم ہو جائے گا پھر کچھ کچھ سا سواب لوگے سواب کو اس لیتا ہے کہ تقاضہ ہو پھر اس پر عمل نہ کرو گناہوں کے تقاضوں کو ختم کرنا جائز نہیں صحابہ نے ارس کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو ہم لوگ نامرد بن جائیں خرقی ہو جائیں اسے پین نکال دیں اگر تقاضے روزے رکھو تقاضے کو مارو روزوں کے ذریعے سے علاوث سے اپنا خون جلاو اللہ کے ذریعے سے جب خون ہی نہیں رہے گا تو کیا جلا ہوگی تقاضوں کو پڑا رہے ہیں یہ تقاضے ہوا ہے ہوا اللہ نے اس کا نام ہوا رکھا جو نفس کو روکتے ہیں ہوا سے یعنی بری خواہشات سے اس صحاب نے کہا کہ میرے پیج میں آتا ہوا بھری رہتی ہے میں نے کہا آپ نے ہوا کو روکا ہی نہیں تو ہوا بھوٹ گئی آپ کے اندر ونہا نفس کو روکتے ہیں اپنے کو نفس کو ہوا سے کیا مطلب خواہشات ہے نفس آنیا تو دونوں کا قسم قسم کی زندگی جو ہے یہ اسی پر اللہ کو پیار آتا ہے دیکھو میرا بندہ کس طرح سے پریشان رہتا لیکن ہارتا نہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشت تو عاشق میں چھوڑے یہ رشتہ محبت کا فائم ہی رکھے جو سو بار چوٹے تو سو بار جوڑے اگر آپ کا ارادہ چوٹ گیا کبھی خطا ہو گئی نامید مت ہو پھر کمر باندھو نسین جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر صبح ہوئی ناکت کرسکے ناکتے تہلواتو تو یوں ہاتھ پاؤں بستلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے حقیب الامت فرماتے ہوں جن لوگوں نے ساری عمر محنت کی کبھی گرے پھر اوپے رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے سلوک کا حاصل یہ نہیں کہ آپ نبی ہو جائیں گے اور ماکم ہو جائیں گے سلوک کا حاصل یہ ہے کہ جب خطا ہو جائے تو رونا شروع کر دو توبہ شرکی کمر کو باہی ہو گناہ سے پہلے ہمت کرو کہ جان کی بازی لگا دوں گا گناہ نہیں کرو گا لیکن اگر غلبہ ہو گیا تر ہی خطا ہو جائے تو ماہی حمد پڑے رہو گتل میں گھر جنے اس سے پہلے کوشش کرو نہ گرے اور گر جاؤ تو پھر نکلنے کی پوری کوشش کرو تو یہ سیر توہا کرتے تھے شعب صاحب رحمت اللہ علیہ ہم نے تائے کی اس طرح سے منزلیں ہم نے تائے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اوٹھے اوٹھ کر چلے گر پڑے گر کر اوٹھے اوٹھ کر چلے کیا مطلب تو پر ہیدر آباد جانا ہے پہن گر گئے پہنچ جاؤ گے ہر گوش پہنچ گیا اور گھوڑا تو نہیں پہنچا کیونکہ گرہ تو ہی پڑا رہا اب ہر گوش گرتا پڑتا چلتا رہا ہر گوش پہنچ گیا تو حقیم اللہ تعالیٰ تحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کوشش میں لگے رہے یقیناً اللہ تعالیٰ مرنے سے کچھ پہلے اول تو جلد کامیاری ہو جائے گی لیکن اگر کوئی موت بہت دن تک بھی کوشش میں لگا رہا دلتا پڑتا مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ کو مذکہ مصفحہ بنا کر اور اپنی محبت کو اس کے تمام تعلقات پر غالب کر کے اس کو اٹھائیں گے یہ انعام گل کو ملے گا جو اہل اللہ سے واوستان ہیں جو مجاہدہ اور صلوح میں رہتے ہیں لگے ہیں راستے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ لگا تو ہلتا ہے پرشان میں رو رہا اللہ سے رونا چیز نہیں کم سے کم تین مرتبہ صلاح کے حاجت پر کم سے کم انساءاللہ تعالیٰ اللہ سے مانگے جردرہ کر مانگے اللہ سے مانگے جنیا اور آخرت مانگے دونوں جہان مانگے لیکن سخت سے زیادہ جتنا مصیبتوں سے پناہ ہم مانتے ہیں اگر کسی کو دیوی ہو جائے گردے میں پتھلی ہو جائے اور گاپتروں نے کہا صاحب کہ آج جمعہ ہے ہفتے کو تمہارا آپریشن ہوگا کون ہاتھ پتھل گی سیل ہاتھ پتھل گی پیس پھالا جائے گا گردے سے پتھلی مکالی جائے گی اور مان لیجے کہ وہ یہاں آیا بھی ہوا ہے ہوا تو آج جنہر وہ کسی دعا مانگے گا اور کس خبر دعائیں کرائے گا تو جسمانی مصیبت سے جس طرح روہوں کے دعائیں مانتے ہو کہ اللہ میرا چیز نبھا جائے بے در آپریشن پتھلی مکالی کون بیماری مصیبت آ جائے بلکہ یہ سمجھ لو دو گنڈے شورا بھی یہی آپ کو جان سے مارنے کیلئے دعوال آ رہیں اور آپ جانتے ہیں ہمیسے جیس نہیں کسیں گے اور اس کے پاس بہت گھنڈا بھی ہے خاکتور ہے اور جاننے والا ہے تو آپ آ کر اس سے لپڑ جائیں گے اور کہیں گے بچاؤ اندوں میں گنڈوں کی اور رونے لگیں گے اگر ذرا سے بیت کر دی تو آج عظیم مزمار دیں گے اب آپ رحمت میں نہرمانی میں بیر نہ کیجئے جن کو نفس شہیشان بار بار گناہ کرا رہا ہے دو دو گنڈے ان کو قتل کرنے کیلئے تیار ہیں گناہ کرنا یہ قتل سے زیادہ خطر نہ کی اس لئے دوستو میرے کرتا ہوں کہ مصیبت سے زیادہ معاشیت خطر نہ کی کیونکہ مصیبت پر تو آجر کواہ آگا ہے مصیبت پر گناہ پر کسر حضرت کے منتظر ویٹے ہو وہ تو تمہیں خدا سے بھول کر رہا ہے اللہ کا غضب اور قہر کا سامان ہو رہا ہے اس لئے بزرگوں نے اس کا احتمام کیا دونوں سے پناہ مانگو مصیبت پر اور معاشیت سے یہ ہے آسیت کی تشریف جب اللہ علی قاری نے نسکات کی خدا ہوئی آسیت مانگو کہتا ہم آسیت ڈاڑین کو لیا دعا کر دیگی کیا مصلاب کہ آپ مالدار ہو جائے ہیں اور سب بھی بیٹھے سوڑت من رہے ہیں اور گناہ آسیت بھی چلتی دے گھر میں کہتا ہم آسیت بڑی آسیت ہے کس نے پچھا آسیت گھر میں کیا خدا بڑی آسیت ہے بیجیو بھی ہے بیجیو بھی ہے اور کیا کیا ہے اور ساہب کیا کہتا ساہب بیٹھے لے ہے اور کیا کیا ہے ساری چیزیں ہر کسی کی فلمیں دیکھ لو ہمارے آن کے یہ کیا ہے اس کا نام آسیف رکھا ہوا اور آشانی کباب بھی اور بھارے میں اس کو حضم کرنے کے لیے سیونہک کی بوتلیں میں بری نہیں اس کا نام آسیف رکھا نافرمانی تصویریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری کی روایت ہے کہ تصویروں کا رکھنا حرام جائز نہیں رحمت کے فریشتے نہیں آتے چکھنا دیکھو تو پیزانہ لونگی بھی جنسٹی جا رہی ہے تکنا شکر ہوا ہے بحاری کی روایت کے مطابق یہ حصہ جہنم میں جلے گا جتنا تین چیزوں کا پروانی ناجگانے ہو رہے ہیں بے پردگی ہو رہی ہے بی بی شاہدہ کو جس مرد کو دیکھو چلا رہا ہے سالی شاہد سے پردانی اسے نظر لڑا رہا ہے یاد رکھو اس مسجد کے اندر بتا رہا ہوں اسی ہفتے کا واقعہ ہے اس شاہب باشرہ ہیں صورتاً ڈاڑی جی ہے انہوں نے لکھا کہ میں اپنی صالح کی محبت میں بے پردگی کی خواست کی وجہ سے مطلع ہویا میرے تین بچے ہیں بیوی نہایت میں صالحہ اچھی صورت والی ہے لیکن پردہ شرعی نہ ہونے سے آج ہر وقت میرا اسی کی یاد میں دل پھکا ہوا ہے اور میں خود کو چکرنے والا ہوں میں نے ان سے کہا کہ ہاں انہوں کا اگر اجازت ہو تو کیا میں مل سکتا ہوں ایسے نالائے کی صورت آپ دے سکتے ہیں میں نے ان کو لکھا کہ آپ ضرور مجھ سے ملئے جب ملے تو میں نے ان سے کہا کہ گنہزاروں سے نفرد کرنا ہوں اور یہ دل کو انہیں نہیں چکھایا مریضوں پر تو رحم آتا ہے میرے قلب میں ضروری تمہاری تحصیل میں ملے میں اور صدا ہونے کے لئے سے یاد میں اپنے گنہزار دوستوں پر کیونکہ ہم دیکھ تو گنہزار ہیں ہم کون سے مقدس لہذا یہ بتاؤ کسیم اپنے تین بچوں کو یتین کرنے کے لئے اور دیوی کو بیوہ کرنے کے لئے اور اپنے ماباد کو ساری زندگی اس جوانی میں خود کسی کر کے ہمیشہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو اندھیرہ کرنے والے یہ سننے کیوں کیا ہے کہیں کیا کریں دل پر میں نے ان کو متخے بتایا ان کا یہ عمل کرو انشاءاللہ پہلہ جلکل نجات نہیں جائے اس کا تدبیر بتایا سب علاج موجود ہے ایک دو نیت اتنے الحمدللہ مریض ایسے اکھے ہوئے ہر چیز کا علاج موجود ہے روحانی علاج اس لئے ہر کرتا ہوں یہ دوست تو بہت ہے ہر مصیبت سے پناہ اور ہر معاقی سے پناہ بچ بھائی وقت ختم ہو رہا ہے یہ میں حضرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مقبول بندے نیز بندوں کے خادموں کیوں کوئی صحبت و غلیمت سمجھو اکثر یہ نہیں کہتا کہ کوئی میں غلی اللہ یا اللہ والا میں ہاشا ہو کہ اللہ ایسا دعویٰ کرنے والا تو اس کے بڑھ کر برا کوئی ہے لیکن اتنا تو آپ معلوم ہے کہ اختر میں بزرگوں کی جوتیاں ضرور اٹھائیں جوتیاں اٹھانا تو اس سے تو انکار نہیں کر سکتی دنیا کیونکہ تاریخ جاہے اپنی آنکھوں کو کہاں لے جاؤ گے تم نے دیکھی ہیں شاہد الغلی صاحب کے پیل مالش کرتے ہو اور ان کو جوتیاں اٹھاتے ہو بہت پندرہ اتنے اتنے سالوں سالوں سال اس لئے تاریخ اور دنیا تو ایسی اندیلیوں سے کی ہماروں سے ہمارے ہم ان کے ضرور ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کے اگر وہ ہیں تو اختر ان کے ان کے جو خاص سے خاصل کا تو غلام ہے اس لئے دوستو یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں مانئیے اور مصیبت سے جتنا احتمام سے آپ لوگ دعا مانتے ہیں کہ خدا مصیبت ہمارے گھر میں نہ آئے کسی کو کرنسل نہ ہو کسی کو پھے پھلے میں زخم نہ آئے کسی سے گردے میں پتھ ہی نہ آئے کسی کو کوئی بیماری نہ آئے وہ تمہیں زیادہ احتمام سے رو کر دعا کرو کہ اے خدا مصیبت سے جس طرح ہم مانتے ہیں دعا کہ ہمارے گھر میں مصیبت نہ آئے اے خدا آپ کی نافرمانی اور معاست بھی نہ آئے ہمارے بچے سب سے پیتے سنت کے متعبی ہوں ہماری بیویاں سب سے پیتے سنت کی طبع کریں ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی کی نامت مانے دائے اس پر آپ محنب کریں اور جن ساہتوں میں کچھ مشکلات رہے آئیں ان کے دیوی بچے مضاحمت کریں اختر سے مصرحالے انساءاللہ اپنے بزرگوں کی باتیں بتاؤں گا اگر کچھ مشکل ہوگی اپنے بڑوں سے بھی اس سفادہ کروں گا یہ ہے مصیبت اور معاست دونوں سے پناہ مانگیے جب مصیبت سے پناہ مانگے معاستے سے پناہ مانگے ہاں ایک پھر سنڈیجیا آپ کی مضمون ختم جو دس و گیارہ کے درمیان میں آج تاؤہ شیر ہوا ہے گرم گلیری کسی ہو کیا ہوتا ہوئے گرم گرم گلیری تاؤہ شیر ہوا ہے سناوئے جری رہتی ہے جو کچھ ہاں جری رہتی ہے جو کچھ جری رہتی ہے جو کچھ ہم ہمیشہ موجہ ہمیشہ موجہ توفہ میں جری رہتی ہے جو کچھ ہمیشہ موجہ توفہ میں جو کہتے ہیں تقاؤہ ہر وقت فریشان کرتا ہے گھبراو مت جری رہتی ہے جو کچھ ہمیشہ موجہ توفہ میں اسی کچھ ہر دم نا خدا بھی با خدا ہوگا اسی کچھ ہر دم نا خدا بھی با خدا ہوگا اسی کچھ کچھ ہر دم نا خدا بھی با خدا ہوگا نا خدا کی کیا معنی ہے نا خدا کی معنی کیا ہے ماللہ نا خدا کیا لفظ تھا؟ آج رہتی ہیں عجیب لفظ ہے خدا پر ملگا دیا یہ کیا بات ہے؟ اصل میں تھا یہ خدا ناؤ خدا ناؤ کا مالک ناؤ کہتے ہیں کسٹی ہو یہ تھا خدا ناؤ پھر نا خدا ہو جائے اضافت مقلوبی اس کو کہتے ہیں اضافت مقلوبی جیسے سب نم کہتا پہلے؟ نم سب سب نم کہتا؟ نم سب اضافت مقلوبی سب نم ہوئے تو یہ آج کا تاگہ سے سب پہلے تھا کہ وہ جیسے رہتی ہیں جو کسٹی ہمیشہ موجہ توفہ میں میں نے ان کو لکھا دیا ہے لیکن میں چیسے اس وقت میرا جہاز رنے پر نہیں ہے اس لئے مجھے اس وقت حوش نہیں پوچھ پوچھ کر کے میں سنا رہا ہوں ہے سب میرا ہی جیسے رہتی ہیں جو کسٹی ہمیشہ موجہ توفہ میں اسی کسٹی کا ہر دن نا خدا بھی با خدا ہوگا کیونکہ ہر دن نا خدا بھی با خدا ہوگا کیونکہ ہر وقت سوفانوں میں اسے ہر وقت غم ہے جہاں میری تستی دور میں جائے کیا اللہ رحم کر دو اس کی دعا تو کیا پوچھتے ہو دوستو تو جن کو گناہوں کے تقاضے جن سالکین کو رہتے ہیں ان کی دعاوں کو بھی نہ پوچھو ہر وقت خدا سے بریاد کرتے رہے ہیں اس دن سے پرانا یاد آیا کہ ہائے کیا جانے وہ آہوں کی نزاکت کی لچت یہ سنا کر بس اب ختم کرتا ہوں ہائے کیا جانے وہ آہوں کی نزاکت کی لچت جس نہ سیمن پر نہ ہو جس نہ سیمن پر نہ ہو برطے ہوادش کی چمک ہائے کیا جانے وہ آہوں کی نزاکت کی لچت جس نہ سیمن پر نہ ہو برطے ہوادش کی چمک یعنی بگلیاں جس گھوٹے پر بار بار چمک پر ہی چال رہی ہیں روٹی لپ لپ ہو رہی ہے چلیاں سمجھتی ہے کہ اگر بگلی گری میرا گھوٹا جائے گا ہر وقت میں اُس پر کتنی شکستگی تاری ہے ایک ایک چھلکے پر سو سو شکستگی تاری برک بھی لرستی ہے میرے آسی آنے سے ایک ایک چھلکے پر سو سو شکستگی تاری برک بھی لرستی ہے میرے آسی آنے سے چیانت پر ایک ہی شکستگی سے اچھلیا دعا کرتی ہے کہ اللہ رحم فرمائیے ہر ساپ سے لپٹ کر روتی ہے ایک چھلیا ہر ساپ سے لپٹ کر روتی ہے ایک چھلیا جیسا ہے جب سے اپنا جلتا ہوا نے سیمن جن کو اللہ سے محبت ہے جب وہ دیستے ہیں کہ گناہوں میں میرا باغ دل اور میری عبادت اور میرے دل کی تمام ساتھیں جلدہ نہیں ہیں گناہوں میں رسی آرمی ٹی وی میں ان سے پوچھو جن کو شکر ہے وہ کس طرح اللہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے غضرگوں سے بھی دعائیں کر آتے ہیں کہ ہماری اصلاح کی یہ دعا کی ہماری زندگی بڑی بھیانت بہت ہی غنبی زندگی ہے ہر چاپ سے لپڑ کر روتی ہے رکھا ہے اپنا در سے جلتا ہوا نے سیمن تو دعا اس کا جہتے ہیں دعا ہوتی سے بھی کلتی ہے جو درد بھرے دل سے دعا جلتا ہے جانے خود باغ جانے خود باغات حق آوی اصلاح اور درد دل اندر دعا آوی اصلاح یہ بھی میرا سور ہے خواب میں ہوا تھا اس لئے دعا کیلئے اللہ تعالیٰ ہمار کی پیشتے ہیں شاہ صاحب عزید نے کیا فرمایت سے ہو رہا ہے شاہ صاحب عزید نے کیا فرمایت سے ہو رہا ہے حضرت شاہ صاحب عزید نے دیس سال کی جواہر میں ایک حضرت کو دیکھا تو فرمایا اپنے ساتھیوں سے اور اس کا ایک بڑھا ساتھی شاہ صاحب سے ملا کہ یہ بتایا کی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہ دیس سال کا جواہر میں مولدی اصلاحلی جو آرہے ہیں اس زمانہ ان کا آئے گا ہارے عالم میں غلغلہ مات جائے گا لیکن ہمیں ان سے مت بتانا کی شاہرزادی ہیں جنہاں انہیں بڑھائی آگئے شبی بتایا نہیں جاتا وزرگوں کو بتا چل جاتا ہے یہ بات کی اللہ تعالیٰ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اپنی احمد سے جو کچھ حرک کیا گیا خدا قبول فرما لے دوستو یہ مددہ تو کیا بیان ہوا ہے بس یہ خضر کی مانگو اللہ تعالیٰ سے مقرر کی کوئی حیثیت نہیں مقرر بھی اگر خدا قبول فرما کر ہم کو اکثر کو میرے دوستوں کو شانیم تو ساکھ کو اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لیجئے اور ہماری دل کی دنیا جو اجلی ہوئی ہے ہاتھ کن اثرمانیوں کے پتازوں سے اللہ اس دل کو اپنی محبت اور سقویٰ کے نور سے آباد فرما دیجئے اور اب ہم سب کو شاہدے نثبت فرمائیے اللہ عنہ نثبت کی تین قسمیں جو بزرگوں نے بیانتی کہ ضعیف قوی اقوا ہم سب کی ضعیف نثبتوں کو قوی فرمائیے اور جن کی قوی ہے ان کو اقوا بنا دیجئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بے ہی شیچ بدلے غن عاشقی اتا کر مجھے بے ہی شیچ بدلے غن عاشقی اتا کر تیرے دل 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 د ہر کلوں کو نئی بے تلی اتا کر میری دل کی جھر کلوں کو نئی بے تلی اتا کر مجھے زیادی میں یا رب سربنی زیادی اتا کر جو تجھی سے لو لگا دے جو مجھے میرا پتا دے جو تجھی سے لو لگا دے جو مجھے میرا پتا دے جو تجھی سے لو لگا دے جو مجھے میرا پتا دے میرے آہد کی زباں میں مجھے گم رہی اتا کر میرے آہد کی زباں میں مجھے گم رہی اتا کر مجھے زندگی میں یا رب سربن زبی اتا کر بھری ان جو من میں رہ کر نہ ہوا آشنا کسی سے بھری ان جو من میں رہ کر نہ ہوا آشنا کسی سے بھری ان جو من میں رہ کر نہ ہوا آشنا کسی سے مجھے دوستوں کی جھرمٹ میں وہ بے تشی اتا کر مجھے دوستوں کی جھرمٹ میں وہ بے تشی اتا کر مجھے زندگی میں یا رب سربن زبی اتا کر مجھے زندگی میں سو نا جاؤں مجھے پہ کھو نا جاؤں مجھے زندگی میں یا رب مجھے زندگی میں یا رب اتا کر مجھے بے حسنی سے بردلیں غنی آشق اتا کر مجھے لسنے بہت باتیں بڑی دور ہے اجی تک رجے جان کا فاصلہ